میں آج خاص آپ کو بھلایا تھا کیونکہ جتنے بھی ٹرکٹ کے ایسپرنٹس ہیں یعنی جتے کچھ چاہتے ہیں میں جانتا تھا کہ آپ سب آئے میں صرف آپ سے مختصر دو دیم باتیں کرنا جاتا تھا سب سے پہلے اگر آپ سارے بیٹھ لینا وہ پیچھے دیکھ لیں گے وہ سارے دیکھیں پیچھے دیکھیں پیچھے دیکھیں بیٹھیں بیٹھیں جتنے کمدور ہیں وہ پیچھے جا کے کھڑے ہو سکتے موسیقی بیٹھیں بیٹھیں اچ twisting پہنoun دیکھیں لیکن میں آج آپ سب کو دعوت اس وجہ سے دین کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم الیکشن ہے یہ قاسرہ کن واقتہ پاکستان میں ساری پاکستان کی پولٹیکل پارٹیز ایک طرف تاریخ انصاف ایک طرف ان کے ساتھ بدقسمتی سے اس وقت اسٹیپنشمنٹ بھی ہے لیکن ہمیں امید ہے کہ ان کو اکل آ جائے اور وہ عوام کے ساتھ کھڑی ہو دیکھیں میں آپ کو سب سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ انصاف کے ٹکٹ کے لیے جو بھی ہوئے سکتے میں صرف آپ کی تھوڑی سی سوچ بدلنا چاہتا ہوں میں یہ نہیں چاہتا کہ جس طرح اس ملک کی ستر سالہ تاریخ میں جب بھی جو زیادہ تج پچانوے پیسٹ لوگ الیکشن وہ لڑنے آتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایم پی ایم پی ایم اینے بن کے ان کے میں کوئی عزت کا اضافہ ہو جائے گا وہ شاید پیسے زیادہ بنا لیں ان کا اپنے ہلکے میں ٹیکہ ہو جائے گا ڈی سی بھی بات سنے گا دھاندار بھی سنے گا یا خودواری بھی سنے گا یعنی چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہیں بڑی سوچ نہیں ہیں اس وجہ سے ہمارا مرکہ یہ حال ہے کہ اگر جو الیکشن جیت کے اسیمبلی میں بیٹھتا ہے اس کو پاکستان کی فکر ہی نہیں ہے صرف اس کا ایک مقصد ہے کہ میرے لیے کیا ہے کیا میں اپنے ہلکے میں اپنے کام کروا سکتا ہوں جائز اور ناجائز کیا مخالفین کے لئے آپ پرچے کروا سکتا ہوں یعنی ہماری سیاست وہاں آکے رک جاتی ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ سیاست دان ساری دنیا میں ایک طرف گاہیاں نکالتے ہیں لوگ اور دوسری طرف سارے اللہ کے پیغمبر لیڈر تھے سیاست عبادت بھی بن جاتی ہے جب آپ اسیمبلی میں آکے آپ کو اگر لوگ الیکٹ کرتے ہیں جب آپ کو ٹکٹ مل جاتا ہے تو آپ کو ایک لیڈر بننے کا موقع مل جاتا ہے آپ پھر جا کے اپنے ہلکے کو لوگوں کو ساتھ بلا کے ان کے کام کر کے ان کی دعائیں لے کے آپ کو موقع ملتا ہے اوپر جانے کا لیکن اگر آپ کا مقصد صرف یہ ہے یہ جو سارے بیٹھے ہوئے جن کو گالیاں پڑتی ہیں جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ میں اقتدار میں آکے اپنے ذات کے لیے کیا کر سکتا ہوں پیسہ چوری کر کے مل سے بھائی کو بڑے بڑے مالات خرید لیے لوگوں سے جھوٹ بولا عوام میں آتے ہوئے ڈرگتے ہیں الیکشن سے وہ بھاگ رہے ہیں جاتے ہیں کسی طرح اسٹیپلشمنٹ مل کے الیکشن میں ایک بددیارہ دار الیکشن کپیشن کو ساتھ ملا کے الیکشن جیجھ جائیں تاکہ پھر سے روپ پار کریں لوگ ان کو بڑا بڑا کہتے ہیں گالیاں ملتی ہیں بدوائیں روپ دیتے ہیں اتنے پیسہ کٹھا کر کے لنڈن میں بھی سارا وقت دیجے لوگ گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں زلط اللہ کی طرف سے آتی ہے یہ زلط چاہے جتنا مرضی پیسہ خرچ کرے کسی کو بڑا بڑا کہنے کے لیے کوئی انسان دوسرے انسان کو زلیل نہیں کر سکتا یہ اللہ کی طرف سے زلط آتی ہے انسان اپنے اعمال کی وجہ سے زلیل ہوتا ہے جتنی انہوں نے کردار کشی کیا میرے اوپر اس مرک کی تاریخ میں شاید ہی کسی کے اوپر یہ کیا ہو اس کے اوپر کتاب لکھوا دی ہو پیسے دے کے گند اچھالا ہو ہر روز کوئی نیا وہ شکر ہے اب اللہ حق ہے نا آپ کے سامنے ہوگا کہ عمران ہان کو گھڑی 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 کہہ کے وہ پتہ چلا گھڑی کدھر گئی ہیں چوری کے ساتھ روز گھڑی ہے جو اس کا مطلب اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی انسان آپ کو زلیل نہیں کر سکتا انسان اپنے عمال کی وجہ سے اپنی آپ کو تباہ کرتا ہے سو اس لیے میں آپ سب کو ایک پہلے بات دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اگر پاکستان کو اس دلدل سے نکالنا ہے تو جب بھی اللہ آپ کو موقع دے گا جن جن کو موقع دے گا آپ نے اس بار ایک نئی سوچ لے کی آنی ہے بڑا انسان سنے بڑا انسان وہ ہے جس کی بڑی سوچ ہے آج آپ کے ملک میں سب سے بڑا لیڈر کون ہے قائد عاظم اور کیوں ہیں کیونکہ قائد عاظم اپنے لیے نہیں انہوں نے پاکستان بنایا جب ان کو پتا تھا کہ وہ کینسر سے مر رہے ہیں اپنے ڈاکٹر کو کسی کو بتانے نہیں دیا کہ شاید اگر دشمنوں کو پتا چل جائے تو وہ ڈیلے کر دے اور شاید پاکستان نہ بنے یہ کمٹمنٹ تھی بیمار تھے میٹنگ میں پیٹھنے تھے پتا ہی چلنے دیتے تھے کیونکہ اپنے لیے نہیں کر رہے جب تک اور انشاءاللہ ہمیشہ مارا ملک رہے گا لوگ ہمیشہ قائد عاظم کو دعائیں دیں گے اس کا لیڈر ماننگوں سے کیونکہ اس نے اپنی ذات کے لیے پاکستان نہیں بنایا تھا پاور کے لیے نہیں بنایا تھا گاندھی اور نیرو نے اس کو ہندوستان کی وزارت عثمہ کی آفر کر دی تھی یہ سمجھے جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا چاند جب انہوں نے کہا کہ ہم سب کچھ دینا چاہتے ہیں انہوں نے کہا چاند ایک ہاتھ میں اور سورج سورج ایک ہاتھ میں تب بھی میں نہیں اپنے موقع سے پیچھے ہوں گا اسی طرح قائد عاظم نے انہوں نے کہا ہم کبھی پاکستان سے پیچھے نہیں ہوں گے اور اس لیے آج تک ہم اسے پیار کرتے ہیں نیلسن منڈیلا ستائیس سال جیل میں رہ کے سب مخالفین کو معاف کر دیا کیونکہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھا سالت افرقہ میں ازادی کے لیے کھڑا تھا جب تک سالت افرقہ رہے گا منڈیلا کو لوگ پیار کریں اس لیے میں آپ سب کو دیکھیں آپ سب جب ٹکٹ بانتے ہیں ہم لیڈر بننا چاہتے ہیں اصل وہی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے حرکے کا لیڈر بننا چاہتے ہیں تو لیڈر کی سوچ رکھیں پہلے سوچ اس دنیا کے لیڈر کی سمجھیں جس سے نہ کبھی آیا نہ کبھی آ سکتا ہے جب انہوں نے آخری خطبہ دیا تو یہ ذرا سنیں آخر میں انہوں نے جب خطبہ ختم کیا تو انہوں نے لاکھ لوگ کھڑے تھے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے سامنے گوائی دو کہ میں نے پوری ایمانداری سے اپنا پیغام تمہیں پچھایا تو جیسے جیسے آواز پیچھے کیونکہ پہلا رو پھر دس رو پھر آگے پیچھا آہستہ تب سے روچتے کر رہی تھے آہستہ آہستہ جب آواز پیچھے گئی تو ایک پورا شور اپنا شروع ہوا سارے لوگوں نے کہا ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیانتداری سے آپ نے اللہ کا پیغام دیا ہم گوائی دیتے ہیں اور اس کے بعد سارا مجبہ رونا شروع ہو گیا کیوں؟ کیونکہ سب کو پتا تھا کہ وہ اپنی طاقت کی تو ایرونش پہ تھے لیکن ان کا جو آخری خطبہ تھا انہوں نے کہا میں نے اپنا دین کو کمل کر دیا اور ساروں کو یہ ایک تم آیا کہ یہ تو سر میں کہ اللہ کا پیغام دینے آئے تھے ذات کے لیے نہیں آئے تھے رونا شروع کر دیا کہ شاید آپ دنیا سے چلے جائیں گے اس لیے مسلمان ان کے لیے مرنے کے لیے پیار ہیں یہ پیار ہیں وہ اور وہ اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ ان کی سنت پہ چلو اور ان کی سنت یہ ہے جو ان کے بڑے بڑے عاشق نبی داست حضرت دادا صاحب بیامیر بنے شاہ بابا فرید یہ سارے عاشق رسول تھے آج ان کے عرص کے اوپر لاکھوں لوگ کیوں جاتے ہیں کیونکہ وہ بھی انسانیت کے لیے آئے تھے ذات کے لیے نہیں آئے تھے تو جو سیاستدان ہیں جب وہ انسانیت کی خدمت کرتا ہے وہ عبادت میں چلی جاتی ہے جب وہ ذات کے لیے پر آتا ہے وہ نواز شیوردہ داری بن جاتا ہے لوگاریاں نکالتے ہیں شکر پاہ جاتے ہیں باقر آپ نے اچھا میں آپ کو یہ عبادت ہے کیونکہ میں اللہ سے زیادہ مجھے خوف ہے میں نے آئے اس پاری سارے ٹکٹ آپ کو میں نے دینے میں اپنی میں اپنی پوری کوشش کروں گا انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ میرے کیوٹر اور میں جو سمجھتا ہوں ان کو بیٹھنے چاہتا ہے لیکن میں انٹرویویاں کروں گا بھی لیکن میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں جن کو نہیں ملے ٹکٹ میں آج آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں آپ نے ہمارے جہاد کا حصہ بنتے رہنا ہے انشاءاللہ آپ نے یہ نہیں کہ جی میں کھڑا ہو جاؤ آپ نے آپ کو شکست نہیں دے نہیں کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کوئی جماعت اب تحریک انصاف کو انشاءاللہ نہیں ہرا سکتی شہر میں نے بلد تحریک انصاف کا تحریک انصاف سے آپ نے آپ سب کو ہم اپنے ساتھ رکھیں گے میں نے کمیٹیز بنا دی ہیں جو پوری جیسے ہی ٹکٹ میں نے سننا جارا بری بات اجاز چودری پنجاب میں مقصد ان کمیٹیز کا یہ ہوگا کہ وہ سارے جن کو ٹکٹی ملیں گے پہلے سی ٹیک کر دیں گے کہ ہم آپ کو اور کدھر کدھر اجسٹ کریں گے ہزاروں میٹر ہوتے ہیں ہزاروں میٹر ہوتے ہیں یعنی سارے آپ اندازہ نہیں نگا سکتے ہیں کتنے ہزار ہمارے پاس میٹر ہوتے ہیں ہم پہلے سی آپ کو اتیار کریں گے ہم ان کو اجسٹ کریں گے اور انشاءاللہ میں کے پی کا ادھر بھی میں پوری ٹیم بنا رہا ہوں آدم صاحبی کی علی محمد کی اور اور مراد سعید کی ان کا بھی کام ہوگا لوگوں کو اجسٹ کرنا پہلے سے ہی الیکشن سے پہلے سے ہم آپ سب کو اجسٹ کریں گے بندیات الیکشن میں نہیں میک میں بہت ہے میکوں میں آپ کو ڈالیں گے میں صرف آپ کو بھی کہنا جاتا ہوں آپ سب میں ہماری ٹیم کا حصہ بن کے رہنے جو سہار میں اور سب انشاءاللہ میں ہوں